کہانی شروع ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک سپیس شپ تباہ ہوتی ہے اور وہ ایلین جس کا نام زورڈن ہے اپنے پاور سٹونز جسے زیو کرسٹلز کہتے ہیں ان کرسٹلز کو ایسے لوگوں کی تلاش میں بھیجتا ہے جو اس پاور کے قابل ہوں کیونکہ وہ مرنے والا ہوتا ہے اس وقت اس مووی کی ویلن ریٹا ان کرسٹلز کو حاصل کرنا چاہتی ہے ایک دم سے اس سین میں دھماکہ ہوتا ہے اور ایسا دکھایا جاتا ہے کہ سب مر گئے ہیں اور وہ کرسٹلز بھی وہیں دب جاتے ہیں اب سٹوری بہت سال آگے بڑھ جاتی ہے جہاں ایک لڑکا اپنے دوسرے کلاس فیلو کو تنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں مین کریکٹر جیسن آ جاتا ہے اور اسے بچاتا ہے جس سٹونٹ کو تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا نام بلی ہوتا ہے اب جیسن اور بلی بہت اچھے دوست بن گئے ہیں اور بہت سا وقت ساتھ گزارتے ہیں ایک رات یہ دونوں کیمپنگ کرنے کے لیے ایک اولڈ مائننگ فیلڈ میں جاتے ہیں جہاں انہیں ایک اور لڑکا اور دو مزید لڑکیاں بھی ملتی ہیں ان سب کو رات کے اندھیرے میں ایک روشنی دکھائی دیتی ہے جس سے ان سب کی کیوروسٹی بڑھ جاتی ہے یہ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہاں وہی زیو کرسٹلز ہوتے ہیں جو سٹوری کے شروع میں زورڈن ایلین کے پاس تھے لیکن ان کو کچھ معلوم نہیں ہے ابھی تک کہ یہ کیا چیز ہے یہ ابھی دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ مائننگ فیلڈ کی سکیورٹی آ جاتی ہے اور یہ سب کرسٹلز لے کر اپنے گھروں کو بھاگ کر بچ جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فشر مین مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں مچھلیوں کے ساتھ ہمیں ایک عورت کی باڈی بھی نظر آتی ہے اور یہ ریٹا کی باڈی ہوتی ہے جو سٹوری کی شروع میں زورڈن سے کرسٹلز حاصل کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن جب یہ سب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ان سب کے اندر سپاور آ جاتی ہیں جو ان کی سٹرنٹھ اور سپیڈ بڑھا دیتی ہیں اس کے علاوہ یہ سب لمبی لمبی چھلانگیں بھی لگا سکتے ہیں یہ سب لڑکے اور لڑکیاں یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ دوبارہ اس جگہ پر جایا جائے اس سین میں فیشر مین جب پولیس کو کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو کسی کی ڈیڈ باڈی ملی ہے تو پولیس مین جب دیکھتا ہے تو ریٹا کی باڈی ایک دم سے زندہ ہو جاتی ہے اور پولیس مین کو مار کر شہر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اب یہ تینوں لڑکے اور دونوں لڑکیاں اپنی پاورز کو چیک کرتے ہیں اور تھوڑی سی بیسک ٹریننگ کرتے نظر آتے ہیں یہ سب اس کے بعد پانی کے نیچے چھپی ہوئی ایک سپیس شپ میں داخل ہوتے ہیں جسے دیکھ کر سب حیران رہتے ہیں اور انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو کرسٹل ہمیں ملے تھے وہ اسی سپیس شپ کا حصہ ہو سکتے ہیں اس سین میں زورڈن ایک کمپیوٹرائز پروگرام کی شیپ میں ان سب کے سامنے آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اگر یہ کرسٹل تم سب کو ملے ہیں تو تم سب پاور رینجرز ہو جیسے کہ میں ہوا کرتا تھا اب تم ان کرسٹلز اور پلینٹ اردھ کے حفاظت کرو گے دوسری طرف ریٹا اپنی میجک گولڈ سٹک پوری کرنے کے لیے گولڈ کی تلاش میں نکلی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کی گولڈ سٹک میں میجک ہوتا ہے اور جو اس کی مدد کرتی ہے اپنی آرمی جگانے کے لیے اس سین میں جیسن اور باقی پاور رینجرز فائٹ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ریٹا جب اپنی پاور مکمل کر کر آئے تو اس کا مقابلہ کر سکیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹا ایک جولری شاپ میں جاتی ہے جو وہاں سے گولڈ لیتی ہے جو اس کی سٹک بنانے کے کام میں آتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد وہ وہاں پہ جب پولیس آتی ہے تو تباہی مچا کے سب کو مار دیتی ہے یہ سب مورفنگ کے لیے اسی سپیشپ پر کھڑے ہوتے ہیں مورفنگ ایک ایسا پروسس ہے کہ جب یہ سب اپنی سوچ اکٹھی کرتے ہیں کسی ایک مقصد کے لیے تو ان سب کو ایک یونی فارم مل جاتا ہے جو کہ ریڈ بلیو ییلو جیسے کلرز میں ہوتا ہے اس یونی فارم سے ان کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا ہے اور یہ بوٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو ہم آگے جا کر دیکھیں گے اس سین میں ریٹا اپنی آرمی کو جگا دیتی ہے اور ایک گولڈ کا بہت بڑا روبوٹ بناتی ہے اتنی ہی دیر میں پاور رینجرز وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان سب سے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو مووی میں بہت اچھے سے پیش کیا گیا ہے یہاں پہ وہ گولڈ کا بناوا روبوٹ شہر کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ تمام پاور رینجرز اپنے بوٹس میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ اس کو نقصان کرنے سے روکا جا سکے یہاں پہ تمام پاور رینجرز اپنے بوٹس کو اکٹھا کر لے اور ایک بہت بڑا جوائنٹ روبوٹ بنا لیتے ہیں جس کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے یہ سب مل کر بہت اچھی فائٹ کرتے ہیں اور ریٹا اور اس کے جائنٹ روبوٹ کو ہرا دیتے ہیں اور اس کی تمام آرمی کو ختم کر دیتے ہیں یہاں پہ شہر کا نقصان تو ہوتا ہے لیکن بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں اس کے بعد یہ تمام لوگ خوش ہوتے ہیں اور آئندہ بھی پلانٹ ارث کی حفاظت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو کہ آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں